سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے بلکل خاص پروگرام روبروں میں ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے شیخ شیخ سناؤللہ مدنی صاحب آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں شیخ آپ کا استقبال الحمدللہ نے اپنا وقت دیا شیخ آج ایک اہم سوال ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں لیکن سوال کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے میں کچھ کہنا چاہوں گا ناظرین دیکھیں کرونا مہاماری ہے دنیا میں لوگ حیران ہیں پریشان ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار بند ہیں اور ایک طرح سے مندی کا سما اور ماحول نظر آ رہا ہے ایسے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ ان کے پاس مال موجود ہے تو کیا ایسی صورت میں قیمت بڑھا کر اسے فروخت کیا جا سکتا ہے بیچا جا سکتا ہے آئیے جانتے شیخ سے حافظ صاحب آپ نے جو سوال پوچھا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے اور پوری دنیا کرونا وائرس سے متاثر ہے سب لوگ پریشان ہیں کرونا وائرس کے لپیٹ اور چپیٹ میں ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے جن کی دکان چل رہی ہے بہت سارے لوگوں کی دکانیں بند ہوئے تو جو راشن والے ہیں ان کی دکان الحمدللہ چلے تو راشن والے کے لیے کہ وہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرے اور بھی بہت سائی لوگ ہیں جو لوگ بھی ہیں میں زیادہ تر کھانے پینے والی چیز کی بات کر رہا ہوں کچھ راشن والے کے بارے میں یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ وہ مال کو بڑھا چڑھا کے بیچ رہے ہیں یعنی عام اردو میں بولی ہے تو موکہ دیکھ کر چوکہ مار رہے ہیں میں ان بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے بھی اور ایسے لوگوں سے بھی کہ مہماری کے دور میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں بھائیوں کی مدد کریں تو گویا کہ مدد کرنا بھی کیسے ہوگا کسی کے بعد پیسے نہیں ہیں تابعیسہ نہیں گئے پیسہ جب تک نہیں لائے گا نہیں دیں گے نہیں ہے تو ادھار آپ دے دیجئے اللہ آپ کے مالے میں برکت دیں گے سوچیں گے ہم کہ ارے کیا ہو جائے گا دے گا کی نہیں دے گا تو ایسے پریشان ہیں تو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی راستے نکال دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو موقع دے کا چوکہ مار رہے ہیں یا پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو مال کو سعید کر رکھے ہوئے ہیں تاکہ اور زیادہ جب پریشانی بڑھے گی تو مارکٹ میں نکالیں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ سے درنا چاہیے تاکہ اور مہنگا بیش سکے ایسے لوگوں کو اللہ سے درنا چاہیے ہو سکتا اس کا مال اللہ بربادی کر دے کیونکہ ایک حدیث مجھے یاد آئی صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1605 من احتکرا فہوا خاتئون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی زخیرہ کر کے جمع کر کے رکھا تو وہ آدمی گناہ گار ہے زخیرہ مطلب اسٹور کر کے رکھے ہوا ہے یعنی اس نیت سے تاکہ بعد میں مہنگا بیش سکے تو جس نے بھی اس نیت سے مہنگا بیچنے کی نیت سے ایسا کیا جمع کر کے رکھا تو وہ صحیح نہیں ہے میں سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے مدد کیجئے الحمدللہ مزدور لوگ راستے پر چلے لوگوں نے مدد کی ہے تو آپ اپنی راشن کے ذریعے مدد کیجئے ادھار دے دیجئے کچھ غریبوں کو ویسے ہی دے دیجئے ارے اس مہاماری کے ٹائم میں اگر کچھ کم ہی کم آئیے گا تو حرج کا ہے اللہ تعالیٰ اور آپ کو بڑھا دیں گے اللہ پوری دنیا میں لوگ لگے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں جس سے جو بن پا رہا وہ کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے بھی ہے کہ اپنے مال سے مدد کریں کوئی وقت سے مدد کر رہا ہے کوئی لوگوں کے لئے کام کر رہا ہے کوئی لوگوں کے لئے انتظام کر رہا ہے واللہ فیعون العبدی ماکان العبد فیعون اخی صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر 2699 کہ بندہ جب تک بندی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے کہیں کہیں پر یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ غریب کو تو دیتے ہیں تو پھوٹو کھیچ رہے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے غریبی کی آج کل کیا خوب ہسی اڑائی جاتی ہے ایک روٹی دے کر سو تصویر کھیچائی جاتی ہے تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں جس سے جتنا زیادہ ہو سکے وہ اللہ کے لئے مدد کرے قیمت کو نہ بڑھائے اللہ کا شکر دا کرے جس کے پاس جو سامان موجود ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرے مدد کرے آٹا ہے چاول ہے دال ہے چینی پتی ہے شکر ہے جس طریقے سے بھی ہو سکے آپ لوگ کی مت کیجئے بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ سب سے بہترین اسلام ہے پانی پلانا بہترین اسلام ہے تو بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہوا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین 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 جزاکواللہ ناظرین یہ تھے ہمارے سار شیخ صنع اللہ مدنی صاحب الحمدللہ کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ پھر دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایسے ہی ایک اور سوال لے کر آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ